جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لعنو فی الدنیا ایسی معصوم اور پاک درامن عورتوں پر جو تحمت لگانے والے ہیں ان پر فٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَعْدِيهِمْ جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ عَلَا کو نور کر لیجے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے اَلْسَنَتُهُمْ ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وَأَعْدِيهِمْ ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وَأَرْجُنُهُمْ ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اب جو کچھ عبل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا ہے یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کی حکم کے مطابق تر رہے تھے یہ مجھے ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم اذین یوفیہم اللہ دینہم الحق اس لن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہ ہنوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جدا و صدا کے دن کا مالک و یعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور وہ جان لینے کہ اللہ تعالی ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اور سترے پاک باز جو قواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور بعض جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رسک کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں ادھر حقیقت اخلاقی تعلیم کی نویت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر رہے جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئیسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام رمش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیا سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیا جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مرتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ضمیل ہو کر رہ جائیں اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں کہ سورہ دور اور سورہ احضاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ قَانَ فَاشَةً اور اس کے لئے دور دور تک اقنامات مثلا پردہ ہے سطر ہے لباس کے احکام دیئے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسٹ سوسائیٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیدہ ہیں عورتوں کی علیدہ ہیں معاشرہ جو ہے سینگنگیٹن ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لئے ہیں یہ اس لئے ہیں کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت موزور ہو تو اسے بہت مان کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو ہارنس کرنا اور اس کے لئے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لئے بڑے دور دور تک اکھام دیئے گئے اور یہ پورا مارشرت نظام اسلام کا اسی بنیاد پر آپ قائم ہے اب اسی میں سے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے یہ گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اس کی میلی ہے اب آپ فوراں جنے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اے ایمان مت داخل ہوا گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتی تستانسو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھرک چلے جا رہے زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِلَّمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتی یو ذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلی کی اجازت نہیں ہے وَإِلْ قِيْلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے تو اسے ارجے ہو چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں فرج یہ ہو تو لوٹ جاؤ اب دیکھئے یہ آداب ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے تیہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ ہے جو ہے شخص جو ہے یہ نہیں اگر تو آپ وقت تیہ کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشہولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ تو اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعو وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُونَ فَرْجِعُونَ تو لوٹ جاؤ ہوا ازکا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک بازی کا معاملہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِينَ اور جو کچھ تم کر رہے وَاللَّهُ اس سے واقف ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جائے کرو ایسے گھروں میں جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں ریزیڈنشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑھا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے فِيهَا مَتَعُونَ لَكُمْ اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُمْدُونَ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملہوضہ خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ پہنے صاحب ممگودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ وہاں میں ملنا جائے قُلِّ الْمُومِنِينَ يَغُضُّ بِنَبْسَارِينَ اہلِ ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو درہ نیچہ رکھا کریں وَيَحْفَضُوا فُرُو جَهُونَ اور اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کریں ذَلِقَ اَسْقَالَكُمْ لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ باقبر ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُدْمَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ اسے طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیتے وہ بھی اپنی نگاہیں لیتی رکھا کریں وَيَحْفَضْنَ فُرُو جَهُونَ وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملہوض رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں اِلَّا مَا ظَهْرَ بِنْهَا سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے وَلْيَرْزِمْنَ بِخُمُ وَرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑنیوں کے بُنکل مار لیا کریں بِخُمُ وَرِهِنَّ عَلَا جُوْيُو بِهِنَّ یہ خُمُ وَرِهِنَّ جمع ہے خِمار کی خِمار کہتے ہیں اوڑنی ایک دوسرا نفس جو ہے وہ آئے گا سورہ احضاب میں ان دولوں الفات کو علید علید رکھئے تو یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے مار جاتی تھی اور اوڑنی وہ رکتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کر جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے ترنا کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشارہ وڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کی بچارے کی معمولی سی چادر ہے اور اسی لئے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکمر کرتا ہے القبر و ردائی تکمر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی کیونکہ اس کی چادر گھسیتتے تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو تکمر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیت رہا ہے میرے کندے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی ان اوڑنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے عورت کے لیے یہ اس کی زینت کا ایک بہت بہا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتہ اس نے پہنا ہوا ہے ایک کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑنی کا ہو اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فیرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھڑے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طریلی فیرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیٹلیٹی تو نہیں کیے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ اس موقع کسی عورت کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فیرست دینے کی ضرورت کیا ہے